اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق لکا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریق یہ آوازیں یہ صدائیں یہ حرم یہ خانہ خدا یہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا زمین پر پہلا گھر یہ بیت اللہ یہ بیت اتیق کہ جسے آج ہم بہت ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ شبِ عرفہ ہوگی اور ہم خانہ کعبہ کا یہ منظر دیکھیں گے لیکن آئیے در آج جب اس شب میں بیٹھے ہیں اس عظیم شب میں بیٹھے ہیں تو آج اس گھر کو یاد کریں اس گھر سے منصوبِ غستی کو یاد کریں اس مبارک گھر اس مبارک مسجد نے تاریخ میں بے شمار مناظر دیکھیں آئے تاریخ کی دھروکوں میں چلتے ہیں آج کہ اس گھر کا ایک منظر یہ بھی ہے اس گھر کا ایک منظر وہ تھا جو اپنے پچھلے سال کا دیکھا اس گھر نے بہت منظر دیکھے ہیں اس گھر نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک باپ نام ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرتِ حاجرہ اور اپنے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر تنہ تنہا چھوڑے جا رہا ہے یہ منظر بھی دیکھا ہے اس گھر اس گھر نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک باپ ہاتھ میں چھوڑی تھامے جوانی کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لیے جا رہا ہے کہ اپنے رب کا فرمان بجا لانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زباہ کر دے یہ منظر بھی دیکھا اس گھر نے یہ منظر بھی دیکھا تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بڑھا باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان سال بیٹے کے امرہ اسی وادیے بتھا میں زمین پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کر رہا ہے جو کیا جس شکل میں ہمارے سامنے ہیں تو تاریخ کے ہر موڑ پر نظر آنے والی عظیم الشان ذات ابراہیم علیہ السلام آئیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کون ہے وہ کون سی ذات ہے جس کو قرآن نے خلیل اللہ جیسے عظیم الشان لقب سے نوازا آئیں تاریخ کے جھروں کو میں چلتے ہیں چار ہزار سال قبل چار ہزار سال قبل ایک غار ہے ایک غار ہے ایک عظیم المرتبت خاتون ہے اس نے ایک عظیم المرتبت نو مولود کو جنم دیا ہے اور اس نو مولود کو اس وجہ سے چھپا رکھا ہے کہ زمین پر جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے ایک شخص نام ہے نمرود اس نے ملک کے تمام نو مولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے اس کے نجومیوں نے پیجگوئی کر رکھی تھی کہ اس سال پیدا ہونے والا ایک بچہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا یہی پھول سا بچہ اب بولنے کی عمر تک بس اس سیگمنٹ میں ہم پوری تعریف یہی پھول سا بچہ ہے غار میں ہے چار ہزار سال پہلے اب بولنے کی عمر تک پہتا ہے ماں سے پوچھتا ہے ماں غار میں کیوں چھپا رکھا ہے ماں کہتی ہے نمرود کی وجہ سے ماں نمرود کون ہے کہتی ہے بادشاہ ہے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے ماں سو بچہ کہتا ہے کیا ہمیں نمرود نے پیدا کیا ہے ماں کہتی ہے نہیں ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے بچہ نے سوال کیا تو پھر نمرود کو کس نے پیدا کیا اس ماں نے ظاہر کہا جب بچہ نے پوچھا کہ نمرود کو کس نے پیدا کیا ماں بول اٹھی نمرود کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے بچہ بولا جب نمرود کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو پیدا ہونے والا یعنی نمرود ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے وہ پیدا کرنے والا تو نہ ہوا وہ تو پیدا ہونے والا ہے پس ماں یہ جان گئی اس جھوٹے خدا کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے سچے اللہ نے میرے اس بچے کو دنیا میں بھیج دیا ہے ابراہیم آگئے دنیا میں اب یہ بچہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے تو بدھ تراشوں کو دیکھتا ہے بدھ پرستی ہو رہی ہے بدھ تراشے دیکھ کر بدھ تراشتے دیکھ کر ان سے بھی سوال کرتا ہے یہ بدھ کون ہے جواب ملتا ہے ہمارے خدا اگلا سوال پوچھتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا جواب ملتا ہے خدا نے تب یہی نوجوان بظاہر حیران ہو کر سوال کرتا ہے اچھا یہ کیسے ممکن ہے جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کو تم نے اپنے ہاتھ سے پتھر سے تراش کے پیدا کیا یعنی تم کو خدا نے پیدا کیا تم خود اپنے ہاتھوں سے خدا کو پیدا کر رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ نہیں ہے یہ بات اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور جب جھوٹ کو جواب نہ ہو تو غصہ لازم ہے تو غصے سے ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں سنگسار کر دیں گے اب اس نوجوان کے سوالات جاری ہیں سوالات ہیں بڑے سادہ بڑے آمیانہ ہیں لیکن عقل کے اندھوں کے پاس اس کا جواب کہاں ہے پاتھ آگے بڑھتی ہے اب ابراہیم علیہ السلام قوم کے ان لوگوں کے اور قرآن میں واقعات قوم قوم کے ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے جو صورت چاند کو خدا مانتے ہیں ایک دن چاند والوں سے ان کے خدا کے بارے میں پوچھا انہوں نے چاند کی تعریفوں کے پل باندھی ہے ثابت کرنے کی پوری پوری کوشش کی کہ چاند یہ ہمارا رب ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے ہو گئے وقت گزرتا گیا سورج نکلا اور رب غائب ہو گیا ان کا تب حضرت ابراہیم نے پھر سوال کیا کہ تمہارا رب کیسا ہے جو غائب ہو جاتا ہے اس سوال کا بھی ان عقل کے اندھوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بات آگے بڑھتی ہے سورج کے پجاری سورج کو پوجھ رہے ہیں جب یہ مقالمہ ہو رہا ہے چاند سے متعلق سورج کے پجاری سینہ ٹھوک کر آگے بڑھتے ہیں اور کہنے لگے چاند نہیں سورج ہمارا خدا ہے دیکھو نا اس کی روشنی ہے سورج کے پجاری سورج کو خدا ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابیں ملا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ کھڑے ہو گئے وقت گزرتا گیا ساتھیں گزرتی گئیں سورج غروب ہو گیا اندھیرہ چھا گیا ان کا رب پھر غیب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ارے ڈوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے دوبنے والا کیسے خدا ہو سکتا ہے اب یہ سنسلہ چلے ادھر ادھر نمرود اپنی جھوٹی خدائی کو وسط دیتا جا رہا ہے بظاہر اللہ کو ماننا اس کی عبادت کرنا تو دور کی بات اللہ کا نام لینا تک جرم قرار دے دیا گیا ہے یہ کشمہ کش یہ سوال جوال یہ سوال جواب یہ ماحول یہ سب جاری تھا کہ بات آگے بڑھتی ہے اب کیا ہوا ایک دن اسی نوجوان یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک فیصلہ کیا فیصلے پر عمل کرنے کا وقت آیا کیا کیا شہر کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے جہاں بط پرستی ہوتی ہے سوٹ لیا تھا کہ اس میں رکھے چھوٹے بڑے سارے بطوں کی حقیقت کو آشکار کرنا ہے پہلے نمرود کی حقیقت کو آشکار کیا تھا پھر جو سورت کو خدا مانتے تھے پھر جو چاند کو خدا مانتے تھے اب جو بط پرستے ان کے پاس آئے ہیں اور بات بڑی سادہ سی کر رہے ہیں بات بڑی عامیانہ سی کر رہے ہیں بظاہر جو سب سے بڑا جو سب سے بڑی عبادت گاہ ہے اس میں رکھے چھوٹے بڑے بطوں کی حقیقت کو آشکار کرنے کا فیصلہ کیا 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 ایک دن تھا جب وہ قوم اپنا ایک قومی تہوار منانے کے لیے جمع ہوتی تھی ایک جگہ تو اس وقت ان کے بط خانے خالی ہوتے تھے ان کی عبادت گاہ میں کوئی ہوتا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے ایک ہتیار لے کر داخل ہوئے ہتوڑا آسل کی زمان میں گئے لے کر داخل ہوئے ایک 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 کر کے تمام بط توڑ ڈالے یہاں تک کہ تمام چھوٹے بط زمین بوس ہو گئے ایک بڑا بط رہ گیا اب سب سے بڑے بط کی باری ہے سارے چھوٹے بط زمین بوس ہو گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بط کو ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ حیرت انگیز طور پر وہ ہتوڑا اس بڑے بط کے کاندھے پر رکھ دیا چل دیئے باہر آ گیا کہ ایسا کیوں کیا یہ بھی کچھ دیر میں عرض کرتے ہیں قوم اپنا قومی تہوار منانے کے بعد شکرانے اور سجدہ ریزی کے لیے اپنے خداوں کے حضور حاضر ہوئی منظر ہی کچھ اور تھا حیران پریشان سارے بط ٹوٹے ہوئے ہیں ایک بط نہیں ٹوٹا ہوا اس کے کاندھے پر ہتوڑا پڑا ہوا ہے ایسا منظر جس نے ان کی روحوں کو جھوڑ دیا ہر فرد ایک خوف میں مختلہ ہے اور یہ خوف اپنے اندر ایک شک بھی لیے ہوا تھا کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا کیا دوسرا خیال بھی فوری دماغ میں آیا وہ کیا کہنی رہے سمجھ سب رہے کیا یہ ہمارے خدا ہیں اتنے بے بس ہیں ہمارا دفاع ہماری حفاظت کرنا تو دور کی بات یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے لیکن اب سب نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں سارے چھوٹے بط ٹوٹے پڑے ہیں ایک بڑا بط صحیح سلامت ہے اس کے کاندے پر ہتوڑا دیکھا کچھ تسلیف کہ شاید معاملہ کچھ اور ہے شاید معاملہ وہ نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں بس قوم نے وہی سوچا جو ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کیا اچانک ایک بڑے پجاری نے آواز دی یہ کسی انسان کی شرارت ہے کہنے والوں نے کہا شہر میں تو ایک ہی باغی ہے شہر میں ایک ہی باغی ہے نوجوان ہے ہمارے خداوں کے بارے میں ترہ ترہ سے سوال کرتا ہے ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے پس شور مچ گیا پکڑ کر لاؤ نوجوان کو سو غم و غصے میں ایک عظیم حجوم کے سامنے ایک نوجوان یہ وہی نوجوان ہے جو کل بچہ تھا اپنی ماں سے کلام کر رہا تھا پھر سورج والوں کے ساتھ کھڑا تھا پھر چاند والوں کے ساتھ کھڑا تھا آج بد پرستوں کے سامنے کھڑا ہے پکڑ کے لایا گیا لیکن مجاتی ذرا اندازہ کیجئے دیکھے کہ کہنا آسان ہے آپ سوچئے کہ میں اور آپ کسی ایک جگہ پر ہوں اور سامنے مخالفین کی تعداد پانچ ہو انسان گھبرا جائے گا دس ہو مزید گھبرا جائے گا سو ہو گھبرات کا علم زیادہ ہوگا ہزار ہو گھبرات کا علم اور زیادہ ہوگا یہاں ایک نوجوان ہے سامنے ساری قوم ہے ساری قوم ہے وہی سامنے اللہ حبار اللہ لیکن نوجوان کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے چہرے پر خوف کی علامت نہیں ہے پجاریوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے جواب تو سنیے جواب ہاں یا آنا میں ہے ہی نہیں ابراہیم یہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے بولے خود ہی اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہیں ان سے پوچھ ان سے پوچھ کیا بات خود ہی خدا ہے خدا ہے خدا ابراہیم کیا بتوں کو تم نے توڑا ہے خود ہی اپنے خداوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے پس بے اختیار سب بول اٹھے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو جانتے نہیں ہو یہ خدا تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں تو جواب کیسے دیں خود بول پڑے خود بول پڑے ابراہیم یہ تو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اللہ اکبر پجاریوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو یہ پورا مجمع سن رہا ہے ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ارے پھر تو تم پر اور ان بتوں پر تف ہے تم ایسوں کو خدا بنائے بیٹے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں ایسوں کو خدا بنائے ہیں یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں میں تو نہیں تم کہہ رہا ہوں یہ سننا تھا عوام تو عوام تمام پجاری بھی ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے ہر ایک مو سے کوئی نہیں کہہ رہا لیکن دل میں ایک ہی آواز ہے کہ ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے ہم ہی جھوٹے ہیں پس دل کی گواہی نے پوری قوم پر اللہ کی حجت تمام کر دی اب کوئی قیامت کے دن اس قوم میں سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حق کی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کیونکہ حجت تمام ہو گئی ہے سب سمجھ گئے کہ ان کی عقائد اور عبادات آپ کی پوری عمارت جھوٹ پر قائم ہے لیکن یہی شیطان نے اپنا وار کیا رمضان میں آپ سے عرص کیا تھا بارہا شیطان کے مختلف وار شیطان اپنا کردار ادا کرنے پہنچ گیا سب کو بہکایا قصہ مختلف ہے سب کو بہکایا یہاں تک کہ نعرہ بلند ہوا ابراہیم سے انتقام لیا جائے عوام اور پجاریوں کا یہ مقدمہ نمرود کے دربار تھا کون نمرود جس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ سلطنت ختم کر دے گا اس نے کہا ٹھیک ہے آسان سا حل ہے کل سے سمپل فارمول ہے جو بچہ پیدا ہو مار دو لاکھوں مار دیے گئے لیکن ابراہیم پیدا ہو گئے آج انہی ابراہیم کا مقدمہ اسی نمرود کے دربار تک جا پہنچا ہے اللہ اکبر ابراہیم بابا زنجیر ہیں لیکن پوری شان و شوقت سے زمینی جھوٹے خدا کے سامنے پیش کیے گئے آنکھوں پہ چمک ہے چہرے کی مطانت ہے چال میں استقامت ہے اللہ کے نبی ہیں بھائی کیا کہنے ہیں ایسی شان کے ایک لمحے کے لیے جھوٹا خدا نمرود لرز گیا بھرے دربار میں اس کی جرت تو دیکھئے بھرے دربار میں گویا ابراہیم میں ہی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر میں ہی خدا ہوں میں ہی انصاف کرنے والا ہوں مجھے بتاؤ تمہارا خدا کون ہے بولے میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے جو زندہ کرنے پر قادر ہے جو مارنے پر قادر ہے لیکن اس کی آپ ڈھٹائی تو دیکھئے یہ جواب سنتے ہی وہ الٹا خوش ہو گیا سمجھنے لگا ارے یہ تعریف تو مجھ پر بھی فٹ ہوتی ہے اگر میں عطل کے زبان میں کہوں یہ بات تو مجھ پر نہیں فٹ ہوتی یہ تعریف تو خود مجھ پر صادق آتی ہے بھئی کیسے یہ کہہ رہے خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں بھئی وہ کیسے ایک اشارہ کیا فلا شخص دربار میں سامنے کھڑا تھا کہا ایسی گردن اڑا دو گردن اڑا دی گئی مر گیا کہا دیکھو یہ زندہ تھا میں نے مار دیا موت دے دی دربار کے ایک اور کونے میں ایک اور شخص کھڑا تھا اس کو سزائے موت کا حکم جاری کیا جا چکا تھا یعنی موت اس کا مقدر تھی ظالم بادشاہ کہتا ہے اس کی سزائے موت ختم کر دو کہا دیکھو اس کی موت دکھی تھی میں نے زندگی دے دی بھئی زندہ کو موت دے دی جو مرنے والا تو تو زندگی دے دی برائیم اب کہو کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا میں ہی خدا ہوں پس یہ سننا تھا دربار میں نمرود کی خدائی کے نقارے بجنے لگے ماں سوائے ابراہیم کے ہر ایک سجدے میں چلا گیا تب ابراہیم نے اگلا جملہ کہا میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو آج مغرب سے نکالتا ہے بات ابھی بڑی سادہ سی ہے آمیانہ سی ہے جس بچے نے گہوارے میں یا اس وقت ماں کی آغوش میں بڑی سادہ آمیانہ یہی بسی بات سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے آج مغرب سے نکالتا ہے پس یہ سننا تھا دربار میں موت کسی خاموش پنڈ روپ سائلنس آج کل کی زبان میں کہیں موت کسی خاموش اچھا گئی جب جھوٹا خدا مرنے لگتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے دوسروں کی موت کا حکم سادر کرتا ہے پس زمینی خدا کے باغی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مشاورت ہوئی دربار میں آپ دیکھئے پھر یہ سوچئے کہنا آسان ہے دربار میں کھڑے ہیں ایک طرف ابراہیم ہے علیہ السلام ہے اور دوسری طرف بادشاہ وقت ہے اس کی پوری قوم ہے مشاورت ہو رہی ہے اجلاس ہو رہا ہے اجلاس کیا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اجلاس کا کیا اس باغی کو سزا کیسے دینی ہے ٹیپ آ گیا فیصلہ ہو گیا کیا ٹیپ آیا ٹیپ آیا ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی ہو نہ اس کے بعد کسی کو دی جائے حکم ہوا آگ کا علاؤ دہکایا جائے اب یہ صرف آگ میں جلانے کا فیصلہ سادر نہیں ہو رہا ہے آگ کو تیار کرنے کا اس کی آپٹکس منائی جا رہا ہے اس کی سمبولک سیگنفکنز منائی جا رہی ہے یعنی گویا کہا گیا کہ زمین پر ایک جہنم منائی جائے حکم ہوا اس جہنم نما علاؤ کا ایک ایونٹ ہو گیا پوری قوم نے ہر وہ فرد ہر وہ بچہ ہر وہ بوڑھا ہر وہ جوان عورت مد سب جمع کریں آگ کا سامان جو ان پتھروں کو خدا اور نمرود کو خداوں کا خدا سمجھتے ہیں ملک کی حالت ہی بدل گئی ہر فرد سب کچھ جانتے مجھتے اپنے جھوٹے خداوں کو بچانے کیلئے علاؤ میں لکڑیاں ڈالنے لگا یہاں تک کے لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا نمرود کو اٹلا دی گئی اپنے تمام درباریوں اور لاؤ لشکر سمیت اس سزا گہ کی طرف روانہ ہوا عوام کا حجوم ہے دو روئیہ عوام کھڑی ہے آگے آگے عبراہیم علیہ السلام کو زنجیروں اور ٹوک میں باندھ کر علاؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے چشم فلک نے دیکھا میلو دور سے ایک منجنیخ کے ذریعے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس عظیم الشان آگ میں ڈالا جا رہا ہے یا ان کے زمان میں گنگو تو پھیکا جا رہا ہے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اگر عبراہیم کا خدا سچا ہے اور ہمارے خدا جھوٹے ہیں تو پھر آج عبراہیم کے اللہ نے عبراہیم کو کیوں نہیں بچا لیا اور ہمارے خدا عبراہیم کو سزا دینے میں کیسے کامیاب ہو گئے پس عبراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے چشم فلک اور زمین پر رہنے والی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کیا منظر تھا سرخ آگ آہستہ آہستہ سبزی کی طرف مائل ہو رہی ہے کچھ وقت کے بعد آگ میں استعمال ہونے والی لکڑیاں گویا ہری ہو گئی کچھ دیر پہلے جہاں جہنم دہک رہی تھی وہاں جنت لہلہاتی نظر آنے لگی نارے تقویر اللہ اکبر اس گلو گلزار میں عبراہیم علیہ السلام نہایت اتمنان سے موجود اپنے رب کی حمد و سنہ کر رہے تھے پس حقیقی رب نے حقیقی رب نے جھوٹے خداوں کا جھوٹ آشکار کر دیا اس واقعے کے بعد عبراہیم علیہ السلام اس شہر سے ہجرت کر گئے یہ عبراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ خدا کی تعمیر کی گفتگوی ایسے شروع ہوئی تھی ان کی زندگی کا ایک رو ان کی زندگی کا ایک چپٹر ایک اور چپٹر بھی ہے اور پارٹ بھی ہے اس کا بھی تعلق خانے خدا سے کل کی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ وقف کے بعد تمہارا حاضر ہوتا ہے